بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر باوضو ہو کر سو جائے یہ بھول جاتے ہیں کبھی یاد رہتا ہے کبھی بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں اسی لئے ہم بار بار اس کو دورہ دیتے ہیں شبیداری کا موسم ہے تو شبیداری کا مطلب کہ رات بھر جاک کر عبادت کرنا کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ سوتے بھی رہیں اور عبادت بھی رات بھر ہو جائے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وضو کر کے سو جاؤ میں حیران ہوں دنیا کہتی ہے کہ چہرہ دھوگ نینڈ اڑ جائے گی شریعت کہتی ہے نینڈ آ رہی ہو اب دنیا کی بات صحیح ہے یہ شریعت کی بات صحیح ہے نینڈ آ رہی ہو تو پہلے وضو کر لو اگر پانی چہرے پر پڑھنے سے نینڈ اڑ جاتی ہوتی تو شریعت کبھی بھی آپ کی نینڈ نہ اڑاتی البتہ غور کیجے کہ شریعت کے چاہتی کے انسان سونے سے پہلے اگر وضو کر لے گا تو اس کے نامہ اعمال میں راہ بھر عبادت کا سوام لکھا جاتا رہے گا حالانکہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی ویسے ہی وضو ختم ہو جائے گا یعنی اس طرح کی نینڈ غالب ہو جائے جو کانوں پر بھی غالب ہو اور آنکھوں پر بھی غالب ہو وضو ختم ہو گیا اب ایسے میں انسان اٹھتا ہے در مینشپ کے اندر واشروم جاتا ہے وضو ختم ہو گیا ختم ہونے دیجئے آپ کا کام ختم ہو گیا آپ نے سونے کے ارادے سے سونے والا وضو کر لیا اب کبھی کبھی لوگ نیت میں مشکلات سوچ لیتے ہیں جناب وہ کونسی نیت سے کریں وضو کہ ساری نیتیں رکھو اپنے گھر میں ایک نیت یاد دکھو قربدن کلاللہ اب اس نیت سے سو تب بھی عبادت ہے اس نیت سے وضو کر کے نماز پڑھو تب بھی عبادت ہے اس نیت سے وضو کے بعد قرآن کو ہاتھ لگاؤ وہ تب بھی عبادت ہے تو انسان اگر رات میں وضو کر کے سوے تو اتنا تو یقین ہے نا کہ پہ شیطان وضو کے بعد کہاں سے آئے گا سلوات پڑھے محمد و عالمين